موجود ہیں ہم کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی کیونکہ یہاں پر انہوں نے ہم سے تھوڑے در پہلے بھی بات کی تھی انہوں نے کچھ تافزات کا اظہار کیا تھا الیکشن کمیشن سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا جو ووٹرز ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو سہولیات فرام نہیں کی گئی ہے تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کن کن پولنگ سیشنز کا انہوں نے وزٹ کر رہا ہے دورہ کیا ہے کہاں کہاں پر انتظامات ٹھیک نہیں ہیں ابھی وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن جو وہ مصروفیات کی وجہ سے یہاں سے وہ آگے گئے ہیں اگر وہ آتے ہیں تو ان سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے جاننے کی کہ کیا کیا تافزات ہیں ان کو الیکشن کمیشن سے اور کن کن انتظامات کی حوالے سے ان کو تافزات ہے کوشش کریں گے ان سے جاننے کی کمال والی اس وقت آ چکے ہیں میں کوشش کروں گا ان سے جانوں کہ کن کن پولنگ سیشنز میں انتظامات نہیں کیے گئے ہیں کہاں کہاں پر ووٹرز کو پریشانی کا ساملہ ہے جی کمال صاحب بتائیے گا کن کن پولنگ سیشنز کا آپ نے دورہ کیا ہے کہاں کہاں پر انتظامات ٹھیک نہیں کیے گئے ہیں آپ ابھی بطا رہتے ہیں آپ یو سی بیس بھی گئے تھے وہاں پر بھی کچھ انتظامات ٹھیک نہیں کیے گئے تھے ووٹرز کے لیے بیٹھنے کی جگہیں نہیں تھیں ہاں ووٹر بیس میں میں گیا تھا پہاڑ گند کے علاقے میں کرسچین آبادی ہے وہاں گیا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ پولنگ ایجنٹ کے لیے چیئر نہیں تھی مطلب کہ صرف میں اپنی پولنگ ایجنٹ کی بات نہیں کروں پیپر پارٹی کی کنڈیٹ کی میں چیئر نہیں تھے خواتین میں تو وہاں میں نے چیئر اٹھا گیا میں نے چیئر ان کو پروائیٹ کی ریڈنگ آفیسر کو یہ بات میں نے کی انہوں نے پھر کیا تو اس سے زائر سے بات ہے ان تمام چیزوں سے پولنگ سست ہوگی پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہے تو جب پولنگ ایجنٹ کمرے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو کیسے وہ پیپر چیک کرے گا کیسے وہ شراختی کاٹ چیک کرے گا کیسے وہ اس کا نام لسٹ میں چیک کرے گا تو اس وجہ سے پولنگ وہاں سلو ہوئی ہے دیر سے شروع ہوئی ہے تو میں نے وہاں کے پرزرنگ آفیسر کو یہ بات کہی ہے کہ بھئی اس کو آپ دیکھیں آپ نے جو ٹائم ویسٹ کیا ہے یہاں پر اس کو آپ پھر شام میں مارجن دے ان کو یہ بتائیے کہ کمال ملی صاحب اور کن کی مقامات پر جو ہے پولنگ کمال ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا ہے کیا کیا آپ کو تافو ذات ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہونی چاہیے تھی آج کے زمین انتخابات میں UC20 جو ہے میں UC20 کے میں جو مختلف ہونی شیشن ہیں ان میں جو انتظامات ہیں اس سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں وہاں پر جو ہے الیکشن کمیشن کا عملہ بھی اور وہاں جو سرکاری عملہ ہے یا سیکیورٹی کے اہلکار ہیں وہ بھی مجھے نہیں جانے دیرے سیکیورٹی اہلکار کہ آپ کیوں جا رہے ہیں اندر میں نے کہا بھولا بھائی میں کنڈیڈیٹ ہوں میں پارٹی کا کنڈیڈیٹ ہوں میں الیکشن لڑا ہوں آپ مجھے نہیں جانے دیرے ہو تو خیر ان کو میں نے سمجھایا تو ان کی سمجھ میں آئی گات تو انہوں نے مجھے اندر جانے کی جعبت دی تو یہ صورتحال ہے یو سی ٹونٹی میں ہی ساری صورتحال میں دیکھ رہا ہوں ابھی میں یو سی نائنٹین ہے نا یہ تو اب میں یو سی نائنٹین میں آیا ہوں یہاں مجھے اتنی کوئی خاص پرابلم نہیں ہو لیکن یو سی ٹونٹی میں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یو سی ٹونٹی میں کیوں ہیڈل کر رہے ہیں ہمارے لئے یہ سیکیورٹی کی انتظامات کی حوالے سے بتائیے گا آپ آج کے زمنی انتخابات کی سیکیورٹی سے مطمئن ہے ہاں سیکیورٹی کی جو انتظامات ہیں میں دیکھ رہا ہوں رینجر ہیلکار بھی موجود ہیں پولیس بھی موجود ہیں میں کسی حد تک مطمئن ہوں سے اچھا ابھی یہاں پر کچھ در قبل کیمپ وغیرہ اکھارے گئے تھے اس کی وجہ بتائیے گا کیا بنیے یہ تو وجہ آپ کو انتظامیاں بتائے گی کیوں اکھارے گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ غلط کی ہے انہوں نے ان کو نہیں اکھارنا چاہیے تھا حالانکہ جو رول ایکولیشن ہے الیکشن کمیشن کا جو رول ہے جو مقررہ حد کا فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم نے والیشن نہیں کیا ہم نے کیمپ اپنے رول کے مطابق لگائیں اور انہیں چاہیے تھا اگر ان کو کہیں کوئی شکایت تھی انہیں چاہیے تھا یہ مجھے انفارم کرتے ہیں ڈی سی صاحب کے پاس میرا نمبر ہے ایسیس پی صاحب کے پاس میرا نمبر ہے دیگر جو آتھارٹی ان کے پاس میرا نمبر ہے الیکشن کمیشن کے پاس میرا نمبر ہے انہوں نے کیوں نہیں مجھے انفارم کیا انفارم کیا بغیر انہوں نے سارے اکیم گرا دی ہے یہ غلط طریقہ ہے بہن شکریہ کمال ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے تمام تاپوزات کا اظہار